ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز مانسون سورو ہوتے ہی اپنے آپ ہی ایسا من کرتا ہے کہ سموزے کھا لیں بھجیے کھا لیں تو اکثر ہم بھا کی طرف بھاگتے ہیں نا آپ دیکھتے ہوں گے اس ٹائم پر دکانوں پر حلوائی کی شو پر کتنا رش رہتا ہے کیونکہ سب ہی اس طرح کی چیچے کھانا بسند کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ آج گھر میں سموزے بناتے ہیں اور ہم گھر سے انہیں سیل بھی کریں گے تو آج میرے پاس سموزوں کا آرڈر ہے میں ورک فرم کرتی ہوں فوڈ بزنس رن کرتی ہوں پچھلے چھے سالوں سے بہت ہی اچھا بزنس چلتا ہے یہ تو جو لیڈیز گھر سے کام کرنا چاہتی ہیں بزنس کرنا چاہتی ہے یہ بہت ہی بیسٹ اوپشن ہے کچھ بھی چیز اگر آپ کو بنانا آتا ہے تو آپ اپنے گھر سے بنا کر اسے سیل کر سکتی ہے آپ کو کہیں نہیں جانا ہے اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس آرڈر ہے سموزوں کا تو آپ کس طریقے سے انہیں بنائے کتنا مسالہ بنانا ہے کتنا آٹا گوٹھنا ہے سب کچھ اکدام پوفیکٹ دیکھیں کتنی لا جواب سٹفنگ بنی ہے تو چلیے پہلے ہم سٹفنگ بنائیں گے تو فرنڈز میرے پاس ہے پندرے سموزوں کا آرڈر تو جس کے لئے ہم سٹفنگ بنائیں گے پہلے کٹھائی میں ڈالیں گے ہم تین چمز تیل ریفائنڈ تیل کے استعمال کریں گے ہم تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے اس میں ایک ٹیبل سپون کھڑا دھنیا ہم کوٹ کے ڈالیں گے ایک چھوٹا چمز جیرہ ایک چھوٹا چمز سونف ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں خوب ساری ہری مرچی ڈالیں گے آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے ہرا مٹر فروزن مٹر آپ ڈال سکتے ہیں کاجو ڈالیں گے کچھ دس سے پندرہ کاجو کو توڑ کر کوٹ کر ڈالیں گے ٹو ٹی سپون گرم مسالہ اور لال مرچی اچھے سے ڈالیں گے کیونکہ سمو سے تیکھے بڑھی ہا لگتے ہیں اور ٹو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے آم چور پاورڈر ایک چھوٹا چمز چاٹ مسالہ کسمش ڈالیں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی نمک سواد کے حساب سے ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لئے سے بھونیں گے اس کے بعد ہم چھینسو گرام ابلیوے آلو لیں گے گائز پندرہ سمو سے بنا رہے ہیں آج ہم آرڈر پر جن کے لئے چھینسو گرام آلو بہت ہیں اس سے زیادہ آلو لیں گے آپ تو آپ کی سٹرفنگ بچ جائے گی تو سکس انڈڈ گرامز ہم نے آلو لیا ہے اس کو ہاتھوں سے میش کر کے اس میں ڈالا ہے اوپر سے دھرہ دھنیا ڈالیں گے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے اکتم دھیمی آج پر تو جب بھی آپ سمو سے بناتے ہیں یا آلو کا پرانٹھا بناتے ہیں تو ہمیشہ آلو کو ہاتھ سے فوڑ کر ڈالیے گا اس کا سواد الگ ہی آتا ہے اگر آپ نائف سے کٹیں گے تو بائنڈنگ نہیں آئے گی الگ الگ بکھرا بکھرا آپ کا آلو کا سمو سے رہے گا سواد نہیں لگے گا اسٹرفنگ تھنڈی ہو جائے گی تب تک ہم اپنا آٹا گوتھ لیتے ہیں آٹے کے لئے لے لیں گے ہم آدھا کلو میدہ اس میں ہم ڈالیں گے ایک سو بیس گرام ریفائنڈ اوئل اگدم پوفیک میزرمنٹ ہے اگدم شاندر سمو سے بنیں گے اگدم خستہ ایک پر بنا کر چو پیس گھنٹے کے لئے کچن میں گھر میں کہیں پہ بھی سمو سے رکھنا ٹرائل بیسیس کے لئے سمو سے کی سٹفنگ بھی خراب نہیں ہوگی پلس سمو سے کی آؤٹر لیئر اتنی خستہ رہے گی جیسے آپ نے انہیں بھی کڑھائی سے نکالا ہو تو بس یہاں پر میں نے اس میں ایک سو بیس گرام تیل ڈالا اس کے بعد اس میں نمک ڈالا اور تھوڑی اجوائیں ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے آپ جو تیل ہے نا اتنا ڈالیں گے ایسی بائنڈنگ ٹیکشر جو ٹیکشر آٹے کا احسانہ چاہیے یہ بائنڈنگ جب تک آپ کا فلار نہیں لے گا تب تک سمو سے آپ کا کرسپی نہیں بنے گا اس لئے اتنا تیل ڈالتا ہی ہے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا ڈو بنا لیں گے پانی ایک دم نورمل چاہیے تو اچھے سے ڈو بنائیں گے پوری کی طرح ایک دم ہارڈ ڈو بنائیں گے کیونکہ ہم اسے ریسٹنگ پہ بھی رکھیں گے تو میدہ ہے جب آپ اسے ریسٹنگ پہ رکھو گے تو تھوڑا سا لوز ہی ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر آپ اس ایک دم پوری کی آٹے کی طرح سخت سا گوٹ ہی گا اچھے سے گوٹنا ہے کئی بار میدہ سوکھا سوکھا سا رہ جاتا ہے اس لئے چکنا آٹا گوٹ کر تیار کرنا ہے بلکل ایسا اب ڈھککل لگا کر اسے رکھیں گے اٹلیس 15 منٹ کے لیے ایک دم سیٹی ہو جائے گا اس کو ریسٹنگ کرانا بہت جروری ہے اس کے بعد ہم اس کے سموسے بنائیں گے تو بس یہاں پر 15 منٹ ہو چکے تھے آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا تھا جب آپ میدہ کو کھول کر دیکھو گے اگدام وائٹ وائٹ چھوٹے چھوٹے ڈوٹس آپ کو پورے میدہ پر دیکھیں گے اب اس میں سے آلو کے پراتھے جتنے ایک لوئی نکالیں گے جیسے ہم گھر میں آلو کا پراتھا بناتے ہیں لوئی نکالتے ہیں نا موٹی سی وہ لوئی نکال کر بلکل ایسا لمبا سا بیل لیں گے پھر نائف سے دو حصوں میں کٹ کر لیں گے اب جہاں سے کٹ کیا ہے وہاں سے اس کو تھوڑا سا اور بیل لیں گے تاکہ یہ جو لیئر ہے تھوڑی سی پتلی ہو جائے موٹا ہمیں نئی چاہیے نئی تک کھل سکتا ہے کڑھائی میں اب تھوڑا سا ہم اس پہ پانی لگا لیں گے اور اس کو سموسے کی سیپ دے دیں گے بلکل ایسے اب ہم اس میں سٹفنگ ڈالیں گے تو جو سٹفنگ ہم نے بلکل تھنڈی ہے سٹفنگ ڈال کے چمچ کے بیک سائیڈ سے تھوڑا سا اسے نیچے کی طرف پوش کریں گے تاکہ یہ نیچے کیا جو چونچ جیس ہوتا ہے سموسے میں وہ بھی اچھے سے بھر جائے کہ ایک بار جب ہم بجار سے سموسے لاتے ہیں نام ماتر کی سٹفنگ اس میں ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے بڑھیا سموسے بنائیں گے سٹفنگ اچھے سے کریے گا پھر اس میں میں نے ایک پنیر کا ٹکڑا ڈالا ہے تھوڑی سٹفنگ اوپر سے ڈالیں گے اور اپر لیئر پر تھوڑا سا پانی لگا کر اس طریقے سے سٹک کر دیں گے اچھے سے چپکائیے گا کڑھائی میں سموسے جب کھلتے ہیں بنانے کے بعد تو ریزن کیا ہوتا ہے جو پانی ہم نے لگایا ہے نا اسے لگانے کے بعد آپ اسے اچھے سے پریس نہیں کرتے ہیں چپکاتے نہیں ہیں پلس اب جو سموسا بنا دیا میں نے بھر دیا اس کو ریسٹ کرانا بہت جروری ہوتا ہے تو یہاں پر ایک برطن میں رکھیں گے ڈھک کر اس کو اٹلیس پندرے سے بیس منٹ کے لیے تو جو یہ ریسٹنگ پروسیس ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ جو پانی ہم نے اس میں لگایا ہے نا چپکانے کے لیے اسے سموسا چپکے گا لمبے سمیہ تک بلکل نہیں کھلے گا کڑھائی میں جب آپ ڈالیں گے اور اگر آپ نے تورنٹ پانی لگایا اور سموسا کڑھائی میں ڈالا تو وہ تورنٹ کھل جائے گا کیونکہ پانی نے اپنا ورک ہی نہیں کیا اچھے سے تو ایک تم سلو فلیم پر ایک بڑی سی کڑھائی ہم گرم کر لیں گے تیل ڈال کر اس کے بعد ایک ایک سموسا اس میں ڈالیں گے اور اگر آپ اوڈر پر سموسے بناتی ہیں تو آٹھ سے بارہ سموسے ایک ساتھ آپ کو فرائی کرنے ہیں ایک ایک دو دو سموسے کبھی فرائی نہ کریں تو میکزیمم سموسے جتنے کڑھائی میں آسکتے ہیں اتنے ضرور ڈالیے گا تو میں نے یہاں پر ایک ساتھ بارہ سموسے ڈالے ہیں اور بارہ سموسے ڈالنے کے بعد چالیس منٹ تک آپ انہیں چھیڑے نہیں چھیڑنا نہیں ہے چالیس منٹ کے لئے چھوڑ دیجئے گا بھول جائیے گا کہ آپ سموسے بنا رہی ہیں ڈال کر تو 40 منٹ کا ٹائم آپ کو دینا ہی ہے انہیں ایک دو سلو فلیم پر تو ایک دم خستہ اور رنگ بھی بڑھی آ جائے گا دیکھئے کتنا بڑھیا رنگ آ گیا ہے اور کئی بارہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سموسے بجار میں یا گھر میں ہم بنا لے اس پر چھوٹے چھوٹے نا فول فول یہ بن جاتے دانے دانے سے فولے فولے سموسے سے ہو جاتے ہیں اور بلکل ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتنا تیل انہوں نے پی لیا ہو اور آوٹر لے رہے دم سوگی رہتی ہے بلکل مجھا نہیں آتا کھانے میں تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اس میں تیل کم ڈالتے ہیں دوسرا آپ جب تیل ڈالتے ہیں تو اس کو آپ اچھے سے تیل کو مکس نہیں کرتے ہیں تو تیل ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا چاہیے آٹے میں تب سموسے پافیکٹ بنتے ہیں تو ٹوٹل میں نے جو مشرن بنایا ہے آج اس میں میں نے پانسو گرام میدہ کا استعمال کر رہا ہے چھے سو گرام میں نے آلو لیے تھے تو ٹوٹل ہمارے پندرہ سے سولہ سموسے بنے ہیں اور دو میری چھوٹی چھوٹی لوئیاں بچ گئی تھی جن کی میں نے مٹھری بنا لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پافیکٹ سموسے بنے ہیں شیپ بھی ایک دام پافیکٹ ہے ایک بھی سموسا نہیں کھلا ہے نہ کوئی سموسا فٹا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی بڑھیا سموسے اس پرکار سے آپ بنا لیں گے اپنے گھر میں اور اس کی پرائسنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ کو کسی کا آرڈر آتا ہے اور آپ اس پرائس سے سموسے بناتی ہیں اپنے گھر میں تو اس کا پرائس آپ کو لینا ہے 22 روپے اس سے نیچے نہیں لینا ہے کیونکہ اس میں کاجو ہے کشمش ہے بہت بڑھیا مسالے ہیں بچار کے سموسے میں آپ کو بس ایک دو دھنیے کا دانا ملے گا اس سموسے میں آپ کو بہت سارے دھنیے کے بیج ملیں گے سونف ملے گی اس میں آپ کو ملے گا جیرہ پلس کشمش کاجو کسوری میتھی بہت سارے فلیورز ہیں اس میں بہت ہی بڑھیا یہ پنجابی سلس سموسے بنتا ہے اس لئے 22 روپے سے کم اس کا پرائس نہ کریں اور جب بھی سموسے آپ بناتی ہیں بنا کے فرائی کرنے کے بعد انہیں کھلے میں رکھئے گا کسی کھلے برطن میں ڈھککل لگا کر نہ رکھیں نئے تو سارے سموسے آپ کے سوگے ہو جائیں گے ٹھیک ہے فرنس اور ان کے ساتھ جب میں کسٹمر کے لئے بناتی ہوں تو یہ ایمیلی کی کھٹی مٹی سوٹ میں ہمیسا اپنے فریج میں سٹور کر کے رکھتی ہوں چار سے چھے مہینے کے لئے چلتی ہے اگر آپ کو یہ بھی چاہیے اس کا لنک تو میں دے دوں گی آپ اپنے گھر میں یہ سوٹ بنا سکتے ہیں اور بس